بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں میرے بعد بڑا عالم علی ہے بے شک اللہ نے مجھے حکم دیا کہ فاطمہ کا نکاہ علی سے کر دوں بے شک جس نے سب سے پہلے میرے ساتھ نماز پڑھی وہ علی ہیں بے شک پل سرات پر ایک گھاٹی ہے جسے علی کی اجازت نامے کے بغیر کوئی عبور نہ کر سکے گا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر ایمان لائیا اور میری تصدیق کی میں اس کو علی کی ولایت کو تسلیم کرنے کا حکم دیتا ہوں اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد مولا کائنات کے فضائل آپ اس قدر بہادر دے کے آپ کو سرور کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسد اللہ کا لقب بتا فرمایا یعنی اللہ کا شیر آپ ہمیشہ بدھ پرستی سے پاک رہے گزوے تبوک کے موقع پر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں اور اہل مدینہ کیلئے آپ کو خلیفہ مقرر فرمایا مولا کائنات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا محبوب قرار دیا آپ حفظ قرآن میں بے مثال ہیں آپ کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کے کل میں جس کے ہاتھ میں علم دوں گا وہ فاتح خیبر ہوگا اللہ ممثل علیہ محمد وعال محمد واقعہ سرکار غریب نماز کے آستانِ آلیہ پر حاضری حضرت مولانا جلال الدین بخاری مقدوم جہانیا جہاں گشت رحمت اللہ علیہ نے اپنے سفر نامے میں سرکار غریب نماز آستانِ پاک کے حاضری کے تذکرے میں لکھا ہے کہ سرکار غریب نماز کی مزارِ پاک کے پاس انار کا ایک درخت تھا جس کی یہ خاصیت تھی کہ جو شخص سات انار کھا لیتا وہ ولی ہو جاتا اور جس نے اولاد کی نیت کے ساتھ کھایا اللہ پاک اس کو فرزند اطا کرتا ہے ہندوستان میں آپ ہی کی قدم مبارک سے اسلام پھیلا فقیر جب آپ کے مزارِ پاک پر حاضر ہوا تو عرض کیا السلام علیکم یا خواجہ مہین الدین چشتی اپنا دست مبارک دیجئے تاکہ دست بوسی کروں اسی وقت مزارِ پاک سے سلام کا جواب بھی ملا میں نے مسافہ کیا اور دست بوسی کا شرف حاصل کیا اللہمہ صلی اللہ محمد معالی محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے زمین خریدی پھر اس میں سے سونے سے بھرا ہوا ایک گھڑا پایا خریدنے والے نے بیچنے والے سے کہا اپنا سونا لے لیجیے کیونکہ میں نے آپ سے زمین خریدی تھی نہ کہ سونا زمین والے نے کہا میں نے آپ کو زمین اور جو کچھ اس میں تھا سب کو فروقت کیا تھا آخر کار دونوں نے ایک آدمی کو فیصلے کے لئے مقرر کیا فیصلہ کرنے والے نے دونوں سے پوچھا آپ کی اولاد ہیں ایک نے کہا ہاں میرا ایک لڑکا ہے دوسری نے کہا ہاں میری ایک لڑکی ہے فیصلہ کیا گیا ان کا آپس میں نکاح کر دو اور یہ سونا ان پر ان دونوں پر خرج کر کے باقی کو خیرات کر دو اللہمہ صلی علی محمد وعال محمد محمد